اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا اوڈو ٹیوب چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈگری اٹیسٹیشن کے بارے میں ایچ ای سی سے آپ ڈگری کو اٹیسٹ کیسے کروا سکت پیس کا کیا پروسس ہے فیس کتنی ہے اور اس میں جو آپشنز ہیں کوریئر بہتر ہے یا آپ خود آفیس جا کے ٹیسٹ کرائیں تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے ویڈیو کو مزید آکے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے چینل پر تو سبسکرائب کر لیجے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ویورز ڈگری اٹیسٹ کرانے کے دو طریقے ہیں ایک تو آن لائن میتھرڈ ہے اور سیکنڈ ہے انڈور ویزٹ تو پہلے بات کر لیتے ہیں آن لائن اٹیسٹیشن کی ایچ ایسی کی ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے یا آپ نے ان کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور اس پر آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیلز دینی ہے اپنی مکمل جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں پکچر ہے ایڈریس انفرمیشن کانٹیک نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر میٹرک سے لیکے جو بھی آپ کی سرٹیفیکٹس اور ڈگریز ہیں ان کی ڈیٹیلز جو پاسنگ ایئرز ہیں وہ آپ نے منشن کرنے ہیں اور کون سے کالج یا یونیورسٹی سے آپ نے اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کیے وہ تمام انفرمیشن بھی آپ نے اس میں پٹ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی آپ کی سرٹیفیکٹس اور ڈگریز ہیں ان کے ایمیجز بھی آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں پی ڈی ایف فارم میں جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے اور یہ تمام انفرمیشن انٹر کر دیں گے تو آپ کو ساتھ سے دس دن کا ٹائم دیا جائے گا جس میں آپ کی ایپلیگیشن کی سکروٹنی کی جائے گی پیریفیکشن کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی ایپلیگیشن اپرووڈ ہے یا نہیں ہے اگر اپرووڈ ہے تو وہ آپ کو میسج کر دیں گے اور ساتھ میں آپ کو ایک فارم بھی سینڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے نیکس سٹیپ لینا ہے اور یہ کہ آپ نے ٹی سی ایس کے آفیس جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے اپنی ڈگری ٹرانسکرپشن پرویشنل سرٹیفیکٹس اور وہ فارم جو کہ ایسی نے بھیجا ہے آپ کو وہ آپ نے لے کے جانا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے اور ٹی سی ایس کاؤنٹر پر ہی آپ نے پھر پیمنٹ کرنی ہے ٹی سی ایس والے آپ کا پارسل ایسی بھیج دیں گے وہاں سے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور آپ کو دقریباً پندر دن کے اندر ٹی سی ایس کے ذریعے ہی اپنی اٹیسٹڈ ڈگری موصول ہو جائے گی دوسرا طریقہ ہے انڈور اٹیسٹیشن کا اس میں یوگا کے آپ نے ان پرسن جانا ہے ایسی کے ریجنل آفیس میں اور اس کے لئے جو آفیسز ہیں وہ اسلامباد میں ہیں پشاور میں ہیں لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں اور کوئٹا میں ہیں تو آپ اپنے متعلقہ ریجن سے رابطہ کریں لیکن یہاں پر ایشو یہ آتا ہے کہ جو اٹیسٹیشن کی یہاں پر فیس ہوگی اس میں آپ سے ایکسٹرہ پانچ ہزار روپے چارج کے جاتے ہیں کیونکہ واکن جو اٹیسٹیشن ہے وہ ایمرجنسی کنسیلر کی جاتی ہے لیکن اگر آپ کو ریجن پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو کوئی ڈر ہے کہ آپ پر ڈگری لاؤسٹ ہو سکتی ہے تو پھر آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ انڈور اٹیسٹیشن کروائیں خود جا کر اور اسی یہ بھی بجا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ کو ڈگری کہیں سمیٹ کرانی ہے یا کہیں پر ویریفیکیشن دینی ہے تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ انڈور اٹیسٹیشن خود جا کروائیں لیکن بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں نورملی کوئیر کے ذریعے ہی اٹیسٹیشن کرواتے ہیں کیونکہ اس میں پیسے کم لگتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈگری اٹیسٹیشن کے لئے اب آن لائن اپلائے کرنا مست ہو چکا ہے یعنی آپ اپلیکیشن آن لائن ہی دیں گے اس کے بعد آپ کے بعد آپ کو اپشن ہے کہ آپ کوئیر کے ذریعے اٹیسٹیشن کروائیں یہاں آپ آفیس سے جا کے اٹیسٹیشن کروائیں لاسٹ میں میں آپ کو فیز بتا دیتا ہوں ایک پیج کی اٹیسٹیشن کے چارجز ہوتے ہیں ون تھاؤزن روپیز اگر آپ کی ٹرانسکرپشنز دو تین پیجز پر ہے تو حساب سے ایک ہزار روپے پر پیج ہے لیکن نورملی جو ڈگریز ہوتی ہیں ون پیج کی ہوتی ہیں تو ایک ہزار روپے کی فیز ہوتی ہے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ فوٹو کاپی کو اٹیسٹ کروائیں تو اس کی فیز ہے سات سو روپے تو دوستو یہ تھا ایک بریف انٹردیکشن HEC ڈگری اٹیسٹیشن کے حوالے سے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل میرا اوٹوٹوٹیوب تینکس ور بچینگ اللہ حافظ